بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جس میڈیسن کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیڈل سیڈل جو ہے یہ ٹیبلٹس کے فارم میں بھی آتی ہے اور سیرپ کے فارم میں بھی آتا ہے جو سیرپ ہے وہ سکسٹی ایمل میں آتا ہے جبکہ جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ کو ٹین ایم جی میں ملتی ہے اس کا جو فارمولا ہے سیڈل کا وہ ہے سیٹریزین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ یہ جو سیڈل ہے یا جو سیٹریزین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ ہے یہ ایک انٹی الرجک ٹیبلٹ اور سیرپ ہے جو کہ اگر بڑوں میں کوئی الرجک سیپٹمز دیکھتے ہیں یا کوئی الرجک پرابلم انڈیکیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں جبکہ بچوں میں اگر کوئی الرجکی علامات دیکھتے ہیں تو تب ہم جو ہے وہ سیرپ استعمال کرتے ہیں یہ الرجکی جو کٹیگری ہے جہاں سے یہ سیڈل تعلق رکھتا ہے اس کو ہم انٹی ہسٹیمین کہتے ہیں ان کا کام کرنے کا ترکہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ہسٹیمین کی جو ریلیز ہے اس کو انہیویٹ کر دیتا ہے ہسٹیمین ایک ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جو جب جب ریلیز ہوتا ہے تو آپ کے جو سپٹمز ہوتے ہیں وہ ان کو بڑھاتا ہے ان کو اگریویٹ کر دیتا ہے جتنے بھی الرجک جو سپٹمز ہیں وہ ان کو تیز کر دیتا ہے بڑھانے میںا جو ہے وہ کام کر دیتا ہے ہسٹیمن تو جب ہستیمین سپٹمل کو اگریویٹ کرتا ہے تو جب ہم انٹی ہسٹیمین دیں گے یعنی انٹی الرجکس دیں گے تو وہ اس کا فوج کام کرے گا یعنی ان سپٹمز کو ریلیو کرے گا اس اس سپٹمز سے آپ کو نیجات دلائے گا تو کام کرنے کا ان کا ترکہ یہی ہے کہ یہ اس ٹرمین کی ریلیز کو روک دیتے ہیں اچھا یوز کی بات کی جائے تو کیونکہ ایک انٹی الرجک ہے تو جتنے بھی پروبلم سے ان میں استعمال کیا جائے گا اگر ہم ٹیبلٹ کی بات کریں تو جو نیزل ہوتی ہے جس کو ہم الرجی کرائی نائٹس کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ چھینکیں آنا لگتی ہے بہت زیادہ ناک بہنے لگتی ہے آنکھوں سے پانی آنا لگتا ہے ناک بند رہتی ہے یہ ساری جو ہے الرجی کرائی نائٹس کے علامات ہے اس کے سائن انسیپٹومز ہے تو پھر وہاں پہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ٹیبلٹ کے اگر ہم بات کریں تو ساتھ ساتھ جو آپ کی سکن الرجیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو جلد کے اوپر آپ کو شدید قسم کی خارش ہوتی ہے یا کوئی دانشانے نکل آتے ہیں تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے الرجک ڈیسارڈرز ہے جیسے کہ اگر فوڈ الرجی ہوئی ہے مطلب بعض لوگوں کو انڈے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے باز لوگوں کو مچھلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے اور وہ الرجی کس صورت میں ہوتی ہے مطلب اگر اگر اس نے انڈے کھایا یا جو مچھلی ہے وہ کھایا تو اس کی گلے میں شدید قسم کی اس کو خارش ہونے لگتی ہے جسم پر خارش ہونے لگتی ہے تو یہ سارے فوڈ الرجی کے سیپٹمز ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ٹیبلٹ کا استعمال یہی ہے کہ allergic disorder جتنے بھی چاہے وہ فوڈ الرجی ہے چاہے وہ سکن الرجی ان سب میں استعمال کیا جاتا ہے اور صرف جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو میزل الرجی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے ناک بہت زیادہ بند رہتی ہے بہت زیادہ ناک بہتی ہے بہت زیادہ چھنکیں آنے لگتی ہے تو پھر ہم سکسٹی ایمل کا جو صرف پہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تھی اس کی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں دیکھیں یہ جو یوزز اور سائیڈ افیکٹس یا میکنیزم جو ہے یہ سیرپ اور ٹیبلٹ دونوں کے لئے سیم ہی ہے اچھا تو اب سائیڈ افیکٹس میں اگر دیکھا جائے تو عمومان جو allergic جو میڈیسنز ہوتی ہے جو انٹی اسٹیمین سے جو تعلق رکھتی ہے جتنے بھی ہے صرف سپٹریزین نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں جیسے کہ لورادین ہے بہت سارے ان کی سب جو سائیڈ افیکٹس ہوتے وہ منیمم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے براؤر ہوتے ہیں لیکن جب آپ اور ڈوز کر دیتے ہو ہمارے ہاتھ تو یہ ریواز ہے نا کہ جب جلدی ہمیں ریلیو نہیں ملتا کسی چیز سے تو ہم میڈیسن کا ڈوز بڑھا آتے ہیں ایک ٹیبلٹ کی بجائے دو لیتے ہیں دو کی بجائے تین لیتے ہیں تو پھر اور ڈوز ہو جاتا ہے اور تب جا کے اس کے سائیڈ افیکٹس دکھتے ہیں تو جو انٹی ایلرژکس ہے یعنی جو سیڈل ہے اس کے اگر ہم سائیڈ افیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈروزینس یعنی غنودگی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو مو ہے وہ خوشک رہتا ہے ہلکا فلکا چکر آنے لگتا ہے تھکاوٹ فیل ہو جاتی ہے ابڈامنل پین ہو جاتا ہے آپ کو مادے میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ شرائط یہ ہے کہ اور ڈوز ہوا ہو تو تب یہ سارے آپ کو سائیڈ افیکٹس دکھیں گے اس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اسپیشلی یہ سائیڈ افیکٹس بچوں میں بہت زیادہ دکھتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے ڈوز سیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے گھر میں کوئی انٹی ایلرجک پڑی بھی ہے جیسے کی سیڈل پڑا ہوا ہے تو ہم بچوں میں استعمال کرتے ہیں بغیر جانے کے اس کی کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا تو ٹیبلٹس کا عموماً جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے آپ کو سائیڈ افیکٹس ملتے ہیں اور جب تب ملیں گے یہ بھی جب آپ بہت زیادہ اور ڈوز کرو گئے اگر ہم سیرپ کے بات کریں یاد رکھیں سیرپ جب بھی آپ بچے کو پلا رہے ہیں تو کوشش کریں مینموم ڈوز کی طرف جائے یعنی کم سے کم پلائے ہماری غلطی تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد ریلیف مرے اگر ایک بچے کو بہت زیادہ چھینکے آ رہی ہیں ناک بے رہا ہیں ناک بند ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو الرجی کے علامات دکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ دو تین یا چار جو ہے وہ اس کو چائے کی چمچ کا جو ہے وہ سیڈل سیرپ پلاتے ہیں اس امید سے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا لیکن حالانکہ اس میں پھر سیڈ افیکٹس دکھتے ہیں مزید آپ کے لئے جو ہے وہ مسئلے بن جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں بڑے تو جو ہے وہ خود بھی کیر کر سکتے ہیں لیکن بچوں میں آپ نے میریمم کوئی بھی دوائی انٹیالرجی کی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی میڈیسن سے آپ نے میریمم ڈوز رکھنا ہے جتنا کم ہو سکے دیکھیں نقصان سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے چیز کو کم رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو سفر نہ کرنا پڑے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہاو ٹو use it کیجے جو سیڑل سیرپ یا ٹیبلٹ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا لیت دیکھیں ٹیبلٹ جو ہے وہ ٹیلیم جی میں آتی میں نے پہلے بھی بتایا یہ آپ کو جو ہے وروزانہ ایک ہی ٹیبلٹ استعمال کرنی ہی یوز والی جو ہے وہ رات کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ وہ ہوتی ہے کہ رات کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہاں کیونکہ دیکھیں اگر اس کے سام ٹیم جو بعض لوگوں میں جن کے امیونٹی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں میں جو ہے وہ جب یہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں تو ان میں غنودگی سی آ جاتی ہے ان کو نیند سی آ جاتی ہے تھکاوٹ سی ہو جاتی وہ ہے سائیڈ افکس کی علامات ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں میں امیونٹی جب بہت زیادہ ویک ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں میں اگر ہاف ٹیبلٹ بھی وہ لیتے ہیں تو تب بھی یہ سپٹمز ان میں دکھنے شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈاکٹرز یویلی پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ رات کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو آپ کو چلنا فرنا آپ کو نہیں ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ سپٹمز بھی ریلیو ہو جائیں گے اور اگر تھوڑے بہت سیڈ افکس دیکھتے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو روزانہ اسپیشلی رات کو آپ نے ایک ٹیبلٹ کا استعمال کرنا اسی طرح اگر ہم سیرپ کی ڈوز کے بات کریں کہ جو سیرپ ہے سیڈل کا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہاں جو سیرپ ہے وہ آپ کو سکسٹی ایمل میں ملتا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے مینموم ڈوز دینے کی تو آپ نے روزانہ جو ہے وہ آپ نے ایک ہی چمچ بچے کو بلانی ہوتی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ رات کو زیادہ استعمال کیا جائے so thats all about seedel syrup and tablet thank you